اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسیو بیسک فنڈیمنٹل سکورس اس ویڈیو سیشن کے اندر آپ جانیں گے کہ ایسیو کیا ہوتا ہے اور اس سے کون فائدہ حاصل کر سکتا ہے ایسیو میں ہم سب سے پہلے کمپیریزن کریں گے ایسیو ورسیز بی پی سی بی پی سی بھی ایسیو کا ہی ایک بارٹ ہے بی پی سی سٹینڈس فور پے پر کلک یہ ایک پیٹ کمپین ہے مینز کے اس پلیٹ فورم جس کے اوپر ہم پیٹ کمپین چلانا چاہتے ہیں اس کے سائٹ اونر کو پے کرتے رہیں گے تو ہمارے ایڈ شو ہوتے رہیں گے اور جیسے ہی ہم پے کرنا سٹاپ کر دیں گے تو ہمارے ایڈ بھی ڈسپلی ہونا سٹاپ ہو جائیں گے جیس طرح ہم گوگل کے اوپر ایک پی بی سی کمپین سیٹ کرتے ہیں تو ہم جب تک گوگل کو اس کی کوسٹ پے کرتے رہیں گے ایڈ کی تو ہمارے ایڈ ڈسپلی ہوتے رہیں گے جیسے ہی ہم پے کرنا سٹاپ کر دیں گے تو ہمارے ایڈ بھی شو ہنا سٹاپ ہو جائیں گے یہاں پہ میں آپ کو پی پی سی پیٹ کمپینز کی کچھ ایکزمپل دکھاؤں گا فور ایکزمپل اگر میرا ایک بزنس ہے میں اپنے بزنس ویب سائٹ کی ایسیو کروانا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے ایسیو کمپنیز کو سرچ کروں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈ نظر آ رہے ہیں یہ فرس نمبر پہ جو آپ کو لنک نظر آ رہا ہے یہ پیڈ ایڈ ہے مینز کہ یہ سائٹ گوگل کو اسٹم پے کر رہی ہے تو یہ اسٹم سائٹ ٹاپ پہ ہے اور جو سیکنڈ نمبر پہ آپ کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے وہ ارگینک وی کے اندر فرس پوزیشن پہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایڈ آپ کو ٹاپ پہ ہی نظر آئیں ہو سکتا ہے کچھ سرچز کے بعد آپ کو یہ ایڈ بوٹم پہ شو ہونا شروع ہو جائے کیونکہ گوگل ارگینک ریزلٹس کو بھی ٹرائفک دیتا ہے اور ایڈ جو پے کر رہے ہیں ان کو بھی ٹرائفک دیتا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ایکزمپل دکھاؤں گا بائے گروسری آن لائن یہ ایڈ آپ کو فرس پوزیشن پہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ اگر میں سرچ کروں گا تو یہ ایڈ بوٹم پہ شو ہوگا یہ ایڈ بوٹم پہ شو ہونا شروع ہو گیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ پیج پہ بھی آپ کو ایڈ شو ہو سکتے ہیں اس طرح یہاں پہ میں سیکنڈ پیج پہ گیا ہوں تو یہاں پہ بھی وہ ایڈ شو ہو رہا ہے پی پی سی کی مدد سے ہم بہت شوٹ ٹائم کے اندر بہت اچھا بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ جب ہم سٹاپ کر دیتے ہیں پی پی سی تو ہمارے پاس جو ریڈرن یوزر ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس نے ہمارا برینڈ نیم یاد کر لیا جبکہ ایسیو کے اندر ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو پی پی سی کے اندر ہے ایسیو اس کمپلیٹلی ڈیفرنٹ دن پی پی سی یہ ایک فری سورس آف مارکیٹنگ ہے ایسیو کے اندر ہر بزنس کے لیے کی ورڈ سیلیکٹ دیا جاتے ہیں تاکہ لوگ اس بزنس کی پروڈکٹ یا سرویسز کو سرچ کر کے ان کو لیڈز یا کنورجنز دے سکیں ایسیو کے مدد سے ہم اپنے بزنس کے لیے ریال اورگینک ٹرافک حاصل کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے ایسیو کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ جسٹ پھول پہ ہی پوسیبل ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر لوگ ڈیفرنٹ سرچ انجنز یوز کرتے ہیں جن میں سے دو مشہور بینک اور یاہون ہیں اگر ہم ان دو سرچ انجنز پہ بھی کام کریں تو ہم سیڈیفرنٹ سرچ انجنز پلیٹ فارم سے اپنی ویب سائٹ کی ایٹ ٹرافک لے سکتے ہیں اور اپنی بزنس کو بہت اچھی سیل دے سکتے ہیں لیکل ایریا کا مطلب ہے کہ اگر آپ کیا بزنس ایک سپیسیفک ایریا میں ہے اور آپ کو اسی ایریا سے آڈینس یا کسٹمر ریکوائرڈ ہیں فر ایگزمپل آپ کا اگر بزنس ایک سیٹی میں ہے آپ اسی سیٹی سے ہی آڈینس چاہتے ہیں تو یہ لوکل ایریا سیو کہلائے گی اس کے لیے آپ کو لوکل ایس ایو کرنی پڑے گی سرچ انجن اپٹیمائزیشن is very effective in a local area because of low competition آپ بہت کم ٹائم میں اپنی ویب سائٹ کو رینک کروا سکتے ہیں لوکل ایریا میں لوگ بہت کچھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں it is depends on your business nature گوگل بائی ڈیفالٹ گرانٹ ریجنز میں سے ریزلٹ شو کرواتا ہے میمز کہ آپ جس ایریا میں ہیں تو اسی ایریا سے ہی آپ کو ریزلٹ شو کروائے گا اگر آپ اس کی سیٹنگز میں جائیں گے تو آپ براؤزر کی سیٹنگز میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ بائی ڈیفالٹ کرنٹ ریجن ہے میمز کہ آپ جس ریجن میں ہیں اس ٹائم اسی ریجن سے ہی آپ کو ریزلٹ شو کروارہا ہے فور اگزمپل اگر آپ کی ایک ڈاگ ٹریننگ کی ویب سائٹ ہے تو آپ کے اس لوکل ایریا میں لوگ آپ کو کسی بھی کی ورڈ سے سرچ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک کی ورڈ سرچ کر رہا ہوں ویر اس لوکل ڈاگ ٹرینر تو فرس پوزیشن پہ جو آپ کو ریزلٹ نظر آرہے ہیں یہ بزنس لیسٹنگز ہیں میمز کہ انہوں نے اپنے بزنس کو گوگل بزنس لیسٹنگز پہ ریجسٹر کیا ہے اور جو سیکنڈ نمبر پہ آپ کو جو ریزلٹ نظر آرہے ہیں پینک ویب ریزلٹ ہیں آپ ان ویب سائٹ پہ جا کے ان کے کونٹیک نمبر کے تھروں یا فارمز کے تھروں ان کو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بزنس لیسٹنگز کے تھروں بھی آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ کونٹیکٹ نمبر آپ کو نظر آرہے ہوں گے ان کونٹیکٹ نمبر کے تھروں آپ ان کو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ان کی اگر آپ نے ویب سائٹ ویزیٹ کرنی ہو تو آپ یہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ایک اور اگزیمپل دوں گا اگر آپ کی کوئی ٹوائے شاپ کی ویب سائٹ ہے تو لوگ آپ کو اسی طرح کوئی بھی کی ورڈ سرچ کر کے آپ کی بزنس کو فائنڈ کر سکتے ہیں کی ورڈ سرچ کر رہا ہوں where is a local ٹوائے shop تو یہ آپ کو بزنس لیسٹنگ نظر آ رہی ہیں فرس پوزیشن پہ کسی طرح سیکنڈ نمبر پہ آپ کو بزنس ویب ریزلٹس شو ہو رہے ہیں جبکہ انٹرنیشنل ایسیو میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے انٹرنیشنل ایسیو کا مطلب ہے اگر آپ کا بزنس ریفرنٹ سیٹیز میں ہے یا آپ ایک سیٹی سے ملٹیپل سیٹیز میں اپنی پروڈکٹس یا سیروسز فائٹ کرتے ہیں آپ کا بزنس ملٹیپل کنٹریز میں ہے یا ایک کنٹری سے ملٹیپل کنٹریز میں آپ اپنی بزنس سیروسز پروڈکٹس کرنے ہیں تو یہ انٹرنیشنل ایسیو کہلائے گی اس کے لئے آپ کو انٹرنیشنل ایسیو کرنی ہوگی اس میتھرڈ میں آپ ہر کنٹری کے بزنس کمپیٹیشن کے دور سرچ ریزلٹس میں رینک کروا سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو آپ کے کی ورڈ رینکنگ ہر کنٹری کے سرچ ریزلٹس میں ڈیفرینٹ ہوں گے اگر آپ نے کنٹری وائز ایسیو اچھی کی ہے تو آپ کی ویب سائٹ ٹراب رینک میں بھی آ سکتی ہے یہاں پہ میں آپ کو کچھ انٹرنیشنل ایسیو کی ایکزیمپلز دکھوں گا کہ انٹرنیشنل ایسیو کس طرح کام کرتا ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے اپنے براؤزر کی سرچ چیٹنگ میں جاؤں گا اور اپنے کرنٹ ریجن سے آپ کنٹری کو سیلیکٹ کروں گا اگر میرا ایک آن لائن کلوٹنگ سٹور ہے شاپ ریکس ڈاٹ کام کے نام سے جس کا بزنس ایریا پاکستان ہے لیکن یہ ملٹیپل کنٹریز میں بھی ڈیلیوریز کرتا ہے تو اس کو ان کنٹریز میں بھی ٹاپ پہ ہونا ضروری ہے یہاں پہ ڈیلیوری کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے بزنس ایریا یعنی پاکستان سے اپنی رینکنگ چیک کرنا شروع کروں گا میں پاکستان سیلیکٹ کروں گا سیپ کروں گا اور میں یہاں پہ ایک کی ورڈ یوز کروں گا کی ورڈ ہم کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہمارے وہ کی ورڈ رینک میں ہونا ضروری ہے لیکن میں یہاں پہ جسٹ ایک کی ورڈ یوز کروں گا پاکستانی ڈریسز آن لائنگ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ویب سائٹ کی پوزیشن سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ تو مجھے پاکستان کی مارکیٹ میں اپنی ایسیو ایمپروف کرنے کی ضرورت ہے اب میں یہی سیم کی ورڈ یونیٹڈ کنگڈم کے اندر چیک کروں گا تو اسی طرح میں سر سیٹنگ سے اپنا کنٹری سیلیکٹ کروں گا یونیٹڈ کنگڈم تو اب میں یہاں پہ اپنی سائٹ کی پوزیشن چیک کروں گا shoptex.com یہ ساتھویں پوزیشن پہ ہے تو مجھے یوکے کی مارکیٹ کے اندر اپنی ایسیو بہت ایمپروف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں یہ پس پوزیشن پہ لے کر آ سکوں اسی طرح اب میں ایک اور کنٹری کی اگزیمپل دوں گا یہ ہی سیم کی ورڈ اب یونیٹڈ سیٹس کے اندر چیک کروں گا تو میری ویب سیٹ shoptex.com ہے انٹرنیشنل ایسیو کے اندر ہمیں ملٹیپل کنٹریز کے اندر ایسیو کرنی پڑتی ہے اس طرح ابھی میری یونیٹڈ سٹیٹس کے اندر تھرڈ پوزیشن پہ ہے تو مجھے یہاں پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں فرس پوزیشن پہ آ سکوں اسی طرح یونیٹڈ کنگڈم میں میری پوزیشن سیون تھی تو وہاں پہ مجھے زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنا یہ کی ورڈ پوزیشن تک لے کر آ سکوں اور فائنلی مجھے اپنے پاکستان کے اندر بھی جہاں پہ میرا بزنس ایریا ہے وہاں بھی مجھے پوزیشن پہ آنے کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے تو جس سے مجھے اس کی ورڈ کے درہو وہ سارا بزنس بن سکتا ہے ابھی میں نے جس ایک کی ورڈ کی اگزیمپل دیئے ہم یہاں پہ بہت سارے کی ورڈ یوز کر سکتے ہیں اور ان سے ٹاپ ہو سکتے ہیں جس طرح پاکستانی کلوٹس آن لائن اس کی ورڈ پہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ ٹین پہ ہے تو ہمیں اس کی ورڈ پہ بھی یونیٹڈ سیٹ کے اندر محنت کرنے کے ضرورت ہے تو ایسی ہو کہ اندر ایک بزنس کے لیے ملٹیپل کی ورڈ ہوتے ہیں جن کو ہمیں ٹاپ کرنے سے ہمیں بہت اچھا بزنس مل سکتا ہے تو اب آپ لوکل اور انٹرنیشنل ایسی ہو کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے آپ پی پی سی میں انویس کرتے ہیں لیکن سٹاپ کرنے کے بعد آپ کی ورڈ نہیں ہوتی ایسی ہو اس لانگ ترم سٹریٹیجی اور یہ بیٹر دن پی پی سی ایسی ہو میں آپ کی انویسمنٹ زیادہ نہیں ہوتی آپ کی بزنس ویب سائٹ کی لانگ ترم ورڈ بنتی ہے جو آپ کو ہر وقت فائدہ دے سکتی ہے ایسی ہو is the best option for the business owners رینکنگ کی ورڈ اورکینکلی through a search engine optimization instead of paying just for ads سیکنڈ پور بلوگرز ایسی ہو بلوگرز کو بھی بہت فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ کونٹینٹ رائٹر ہیں اور آرٹیکل لکھنا جانتے ہیں تو آپ ایسی ہو کے دن اپنے بلوگ کو پریپیر کر سکتے ہیں for adsense اگر آپ جوب کرنا چاہتے ہیں یا جوب کی تلاش میں ہیں تو ایسی ہو سیکھنے کے بعد آپ آسانی سے مارکٹ میں جوب حاصل کر سکتے ہیں یا آپ اگر کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس بزنس ویب سائٹ کی ایسی ہو کر کے اپنے بزنس کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ویلوگر ہیں تو آپ اپنی ویڈیوز کو بھی ٹاپ رنگ کر سکتے ہیں with the help of ایسی ہو if you are looking for more traffic leads and sales you are in the right place ایسی ہو بہت منیجیبل ہے اس کے مطلب سے آپ اپنی تمام ٹرافک ایون کے ہر قسم کی convergence کو ٹریک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایسی ہو کیا ہوتا ہے اور اس سے کون فائدہ حاصل کر سکتا ہے موسیقی